ایک بار پھر سے بات کریں گے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن مکمل بند کر دیا گیا ہے اندرون اور بیرون مل جانے والی پروازوں کو روک لیا گیا ہے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بند کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اندرون اور بیرون مل جانے والی جتنی بھی پروازیں ہیں ان سب کو روک لیا گیا ہے پاک بھارت کشیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے لاہور ایٹ پورٹ پر فضائی اپریشن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اندرونے اور برونے مل جانے والی تمام پروازوں کو بھی روک لیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں یہ اقدام پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا ہے لاہور ایٹ پورٹ پر فضائی اپریشن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تمام پروازوں کو روک لیا گیا مسافروں کو کچھ حد تک مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ پاک بھارت کشید کی برقرار ہے اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ائرلائن سمیت پی آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشید کی کے باعث اندرون اور برنمول جانے والی پروازوں کو روک لیا گیا سیول ایوییشن نے فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دیا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کمرشل فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بن جبکہ سیول ایوییشن حکام نے انٹرنیشنل ائرلائن سمیت پی آئی اے کو آگاہ کر دیا ہے اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشید کی کے بعد آپ کو پیش آنے والی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں سیول ایویشن نے فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کمرشل فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند ہے جبکہ انٹرنیشنل ائرلائن سمیت پی آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا ہے ایسا کہنا ہے سیول ایویشن حکام کا آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشید کی برقرار ہے اسی حوالے سے سیول ایویشن نے فضائی حدود کو بند کر دیا ہے ائرپورٹ پر آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر فضائی اپریشن کو مکمل طور پر محتل کر دیا گیا ہے